ہیلو دوستو تو بیلکم ہے آپ کا ایک اور نئی ویڈیو میں تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم جاننے والے ہیں کروٹن پلانٹ کے بارے میں کہ کروٹن پلانٹ کی کیا ہونے والی ہیں کیا کروٹن پلانٹ ایک انڈور پلانٹ ہے یا پھر آؤڈور پلانٹ تو دوستو چلیے شروع کرتے ہیں اپنی ایک اور ویڈیو کو اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ویڈیو کو لائک شیئر اینڈ کمنٹ کرنا بلکل نہ بھولیں تو دوستو کروٹن کا پلانٹ دیکھنے میں بہت ہی سندر ہوتا ہے اس کے سندر ہونے کا کاران اس کے پتوں کے اوپر جو کلر آتا ہے آپ کو ویڈیو میں دکھائی بھی دیتا ہوگا ایسا لگتا ہے کہ کسی پینٹر نے اس کے اوپر رنگ برنگی پینٹ کر دیا ہو کلر کر دیا ہو تو جس سے یہ پلانٹ اور بھی سندر ہو جاتا ہے یہاں تک میرا تو ماننا یہ ہے کہ اگر آپ ایک پلانٹ لیور ہیں یا آپ کو گارڈنگ کرنا کا شوق ہے تو آپ کے پاس کروٹن پلانٹ ضرور ہوگا تو دوستو بات کرتے ہیں اب کروٹن پلانٹ کی کیر اور اس کی برائیٹیز کی تو دوستو آپ کو کروٹن کی ستر سے بھی زیادہ برائیٹیز دیکھنے کو مل جائیں گی جو اس کے کلر اسٹریکچر اور پتیوں کا اسٹریکچر یعنی کہ نورمل پتیاں آتی ہیں اس میں لمبی پتیاں آتی ہیں چوڑی بھی پتیاں آتی ہیں آپ کو اور کرلی پتیاں بھی مل جائیں گی تو مل جائیں گی جیسے میرے پاس آپ دے سکتے ہیں یہ ایسے چوڑی پتی والا بھی ہے اس کے برائیٹی پتی آپ کو دیکھتا ہوگا تو ایسے ہی آپ کو نرسری پر بہت سارے برائیٹیز مل جائیں گی اس کی دیکھنے کو جیسے کچھ کے نام تو مجھے پتہ ہیں جیسے گولڈن ڈسٹ آتا ہے جس میں لمبی پتیاں بھی آتی ہیں اور تھوڑی نورمال پالی پتیاں بھی آتی ہیں اور بینگلوری کروٹون ہوتا ہے جو کچھ زیادہ کلارفر ہوتا ہے سہم ایسی ہوتا ٹھیک اور ایک ترشول والا آتا ہے ترشول میں بھی دو طریقے کی پتیاں آتی ہیں ایک چھوٹی والی آتی ہیں ایک بڑے والی آتی ہیں ترشول کے شیف میں ہوتا ہے تو ایسی بہت سارے کروٹون کی برائیٹیز آپ کو مل جائیں گی اور آپ اس کو لا کے اپنے کلیکشن اس سے بڑھا سکتے ہیں اور زیادہ کر سکتے ہیں بیسے تو دوستو آپ کو کروٹون کی ستر سے بھی زیادہ برائیٹیز دیکھنے کو مل جائیں گی مگر یہ برائیٹیز ہے ستر سے بھی زیادہ کروٹون کی تو مگر ان میں سب کی جو کیر ہوتی ہے سیم ہوتی ہے ستر کے ستر جتے بھی اور بھی اوپر مل جائیں گے ستر سے زیادہ ہوتی ہیں تو سب کی ہی کیر سیم ہونے والی ہے تو اس میں یہ نہیں ہے کہ اس کی الگ کرنا ہے یا اس کی الگ کرنا ہے تو ایسا کچھ نہیں ہے آپ کو سب کی کیر سیم ہی کرنی ہے تو اب بات کر لیتے ہیں اس کی کیر کی بھی کیر میں کیا کرنا ہے آپ کو تو دوستو جب آپ نرسری سے کروٹون کا پلانڈ خرید کر لے کر آتے ہیں تب وہ تین سے چار انچ کے پورٹ میں لگا ہوتا ہے یا تو پھر آپ کو وہ نرسری کے بیگ میں ہی لگا مل جائے گا مگر جب آپ لیں تو اس کا دھیان ضرور دیں جو وہ نرسری کا پورٹ ہوتا ہے اس میں لگا ہونا چاہیے کیونکہ وہ نرسری بیگ میں ہوتا ف spectировать میں لگا تھا پہلے کٹنگ بھی گرو ہوئی ہے ڈھنگ سے نہیں ہوئی اس کا پتہ نہیں چل پاتا تو آپ پتہ کیے کرتے ہیں نرسریہ اس کو جب ہوگئی ہیں اس کو کی بھی سے نکال کے وہ پھر جو 3 سے 4 انچ کا پورٹ ہوتا ہے اس میں لگا دیتے ہیں تو آپ کو اسی لئے اس میں سے ہوئی ہی لینا ہے جو پورٹ میں لگے ہو یا تو آپ اگر بیک والا لے رہے ہیں تو آپ کو پہلے دھیان دینا ہے کہ یہ ہو مطلب اس کی جڑ آگئی ہے یا نہیں ہے یہ سٹیبل ہوا یا نہیں ہوا ہے تو آپ کو یہ ضرور دیان دینا ہے اور آپ کو نرسری سے لانے کے بعد اس کو آپ کو کدیں آٹھ سے یا دس سے بارہ انچ کے پورٹ میں ریپورٹ کرنا ہے ریپورٹ کرنے کے بعد آپ اس کو تین سے چار دن کے لیے شیڈی ایریا میں ضرور رکھیں اس سے کیا ہوگا جو آپ کا پلانٹ ہے نا وہ سٹریس میں نہیں جائے گا اور یہ بھی دھیان دیں کہ جو آپ نرسری سے پلانٹ لے کر آئے ہیں نا اسے ترلت ریپورٹ نہ کریں ترلت ریپورٹ کریں گے تو سیدھی سے بات ہے سمپل بات ہے کہ وہ سٹریس میں ضرور جائے گا کیونکہ جب آپ نرسری پہ اس کو دیکھا ہوگا تو اس کے لیے انورمنٹ وہاں کا الگ تھا اب آپ آپ گھر پہ لے کریں تو اس کے لیے انورمنٹ کیا ہے چینج ہو گیا تو اس لیے اس کو دو سے تین دن اپنے گھر پہ ایسی یہ رکھیں جیسے وہ ہے پھر اس کے بعد آپ کو اس کو ریپورٹ کرنا ہے ریپورٹ کرنے کے بعد شیڈی ایریا میں رکھیں تین سے چار دن اور پھر جب ایسا لگے کہ آپ کو ہاں یہ اب اسٹیبل ہو چکا ہے تو آپ اس کو انڈور شفٹ بھی کر سکتے ہیں اور دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا پلانٹ جو ہے وہ اور بھی کلر فر ہو جائے یعنی اس میں رنگ رنگ کے کلر آنا شروع ہو جائیں یعنی کہ جیسی گولڈن رسٹ ہے تو اس میں پیلا کلر جب تک زیادہ نہیں آتا تب تک وہ مطلب صحیح نہیں لگے گا زیادہ ہرا ہرا رہتا ہے تو ایسا لگے گا کہ ایسی نور میں کوئی پیڑ ہوگا جیسی ان پر آپ دیکھ سکتے ہیں کلر آ رکھا ہے بہت زیادہ ہی تو اس کے لیے آپ کو پتہ یہ کرنا ہے اس کے لیے آپ کو مارننگ کی جو دو سے تین گھنٹے کی دھوپ ہوتی ہے اس میں ضرور سے رکھنا ہے جو سنلائٹ آپ کو یہ پلانٹ پہ پڑھنے والی ہے وہ صبح کی جو صبح کی ہوتی یہ دھیان رکھنا ہے چھے سے نو کے بیچ کی وہ دھوپ ہونا چاہیے اگر وہ نو کے بعد کی جیسی دس بجے کے بعد یا دس بجے سے اوپر کی جو دھوپ ہوتی ہے وہ تھوڑی ہارڈ ہوتی ہے جس سے کیا ہوتا وہ پلانٹ پہ جب پڑھتی ہے نا تو وہ پلانٹ کو برن کرنا شروع کر دیتے اس کی پتنیاں جلانا شروع کر دیتی ہے تو اس لیے آپ کو جو اس کو دھوپ دینی ہے نا وہ وہ صبح کی دینی ہے آپ صبح کی جب دھوپ دیں گے سے دو سے تین گھنٹے کی تو اس میں کلر بہت زیادہ کلر آنے لگے گا ویریشن بہت زیادہ آنے لگے گا اس لیے آپ اس کو صبح کی دو سے تین گھنٹے کے بیچ میں رہ سکتے ہیں دھوپ میں اور پھر اس کو آپ بعد میں چاہیں تو انڈور بھی شفٹ کر سکتے ہیں اور آپ اپنے اس کروٹون کے پلانٹ کو بلکل انڈور بھی شفٹ نہ کر دیں کہیں آپ ایسا نہ ہو کہ ایسے ایریے میں اس کو شفٹ کر دیں کہ جہاں انڈائریک لائٹ تو آ رہی ہے مگر جو ڈائریک لائٹ ہوتی ہے صبح جو صورت سے آتی ہے ڈائریک لائٹ وہ اس کو ایک گھنٹے بھی نہیں مل پاتی ہے تو اگر آپ نے ایسے جگہ رکھ رکھا ہے تو اس میں پتہ ہے کہ اگر جو اس کا ویریشن کلر کا وہ چلا جائے گا اور یہ زیادہ ڈارک گرین ہونے لگے گا تو اس سے کوئی پلانٹ بھی ہمارا اچھا نہیں لگے گا نورمال پلانٹ کے طرح ہو جائے گا تو اس کے لئے آپ کو انڈور شفٹ نہیں کرنا ہے بلکل آپ کو ایسے جگہ رکھنا ہے کہ جہاں پہ اسے ایک سے دو گھنٹے کمتے ہیں دو سے تین گھنٹے کے بیج کے دھوپ ملی جائے تو آپ کو اس کو انڈائریک شفٹ کرنا ہے اگر آپ کرو گے تو مطلب وہ چلے گا انڈائریکٹ چلے گا بلکل چلے گا اور گروت بھی ہوگی مگر جو اس کا کلر کا ویریشن ہے وہ تھوڑا کم ہو جائے گا تو دوستو اب بات کرتے ہیں اسے پانی کیسے دینا ہے تو کروٹون کے پلانٹ کو وارٹرنگ کرتے ہیں ٹائم ضرور دھیان دینا ہے کہ آپ نے اسے کس ٹائپ کو سوئل مکس دے رکھا ہے اگر آپ کو سوئل مکس جو ہے وہ پانی کو ہولڈ کر کے رکھتا ہے تو اس کنڈیسن میں آپ اپنے پلانٹ کو پانی تب ہی دیں جب اس کے اوپر کی مٹی جو ہے وہ سوکنے لگ جائے اگر آپ ایسا کریں گے کہ وہ سوکی نہیں ہے پھر آپ نے پانی دے دیا اور وارٹرنگ کر دے ہیں تو آپ جو اس کی روٹ ہے وہ روٹ روٹ ہونا شروع ہو جائے گا اور جیسی روٹ روٹ ہوتا ہے وہ ایسی پتے گرانا شروع کر دے گا تو آپ اس کو اور وارٹرنگ سے بچا کے رکھیں اور جب تک اس کی لئے آپ نے کہہ سکتے ہیں کہ اسے ویل ڈرین وہ سوائل مکس دے سکتے ہیں یا تو آپ جو گملدہ یوز کر دیں اگر وہ پلاسٹک ہے تو اس میں جو ڈرینیج ہو لیں وہ زیادہ بنا سکتے ہیں پانس سے چھے بنا دیں درینی سسٹم اس کا بڑیا ہونا چاہیے بانی کے لئے اور سوائل مکس بھی بڑیا بنا سکتے ہیں آپ اس کی لئے سوائل مکس کی لئے آپ کر سکتے ہیں کہ ایک حصہ گارڈن سوائل لے لیں اور ایک حصہ کمپوشٹ کا لے لیں کمپوشٹ میں آپ کچھ بھی لے سکتے ہیں کوڈنگ لے لیں برمی کمپوشٹ لے لیں اور ایک حصہ سینڈ کا جرور بھی ملا ہے سینڈ کا یا جو بجری ہوتی ہے ہمارے ہاں تو وہ بھی ملا سکتے ہیں آپ اس سے کیا ہوگا جو اس کا ڈریننگ سسٹم ہوگا وہ بہت ہی بڑیا ہو جائے گا اور پانی جب اوپر سے جب آپ ڈالیں گے تو ترنتے نیچے تک جا کے سارا باہر آ جائے گا درینج ہول سے تو دوستو اگر بات کریں فٹی لائزر کے تو آپ اس کو برمی کمپوشٹ دے سکتے ہیں اور کوڈنگ بھی دے سکتے ہیں جو آپ کے پاس ہو مطلب جو آپ کو مل جائے آسانی سے وہ اسے مہینے میں ایک بات ضرور دے دیں جس سے اس کی گروہت بھی بڑیا ہوگی اور جو بون مل ہوتا وہ بھی آپ دے دیں اس سے کیا ہوگا اور یہ بہت ہی ہیلتھی گروہ کرنا شروع ہو جائے گا تو دوستو اگر آپ پروٹون کے پرانٹ کو آن لائن بائی کرنا چاہتے ہیں تو میں اس کا لنک ڈسکرپسن میں دے دوں گا آپ وہاں جا کے بائی کر سکتے ہیں تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں اور اگر آپ چینل پر نئے تھے تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں شیئر ویڈیو کو شیئر کریں